بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء دیوبن کی فتنہ قادیانیت کے ظہور سے پہلے کی جو خدمات تھیں اس فتنے کے بارے میں وہ ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کو قبول فرما لیا تھا اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اور کیسے انہوں نے اس جیسے خطرے کو بھانپ لیا تھا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم علماء دیوبن کی اس فتنے کے ظہور کے بعد اس کی ابتدائی دور میں اس کی ارتقائی دور میں جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اس کو پڑھیں گے سب سے پہلے جو خدمت یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ فتوہ کے میدان کی ہے کہ علماء دیوبن نے قادیانیوں کے خلاف فتوہ کے میدان کے اندر ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے اور اولین خدمت انجام دی ہے دیکھئے قادیانیوں کے خلاف پہلا فتوہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اب پر پرزے نکالے جماعت سازی کے لیے تیرہ سو ایک ہجری بمطابق اٹھارہ سو چوراسی عیسوی میں لدھیانہ آیا مولانا محمد لدھیانوی رحمہ اللہ مولانا عبداللہ لدھیانوی مولانا محمد اسماعی لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی جميعاً نے فتوہ دیا کہ مرزا قادیانی مجدد نہیں بلکہ زندیق اور ملحد ہے فتوہ قادریہ صفحہ نمبر تین مرزا غلام محمد قادیانی اپنی کتاب براہین احمدیہ کو لکھر آیا تھا اور مجددیت کے پردے میں اس نے اپنے علہام کو وہی قرار دیا تھا وہی کی حیثیت قرار دی تھی وہی کے عصاب اس کے اندر اس نے شامل کیا تھا اور اپنے آپ کو مجدد کہتا تھا تو انہوں نے پھر اس فتوہ کے اندر تسریح کی کہ یہ مجدد نہیں ہے بلکہ زندیق اور ملحد ہے اللہ رب العزت کا کرم تو دیکھئے سب سے پہلے دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کرام کی جماعت کو مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتوہ دینے کی توفیق ہوئی یہ مولانا محمد لدھیانوی رحمہ اللہ معروف احرار رہنو ما مولانا حبیب رحمہ لدھیانوی رحمہ اللہ کے دادہ تھے ان حضرات کا فتوہ مرزا قادیانی کے کفر کو علم نشرح کرنے کے لیے کھڑے پانی میں پتھر پھینکنے کے مترادف ہوا اس کی لہریں اٹھی حالات نے انگڑائی لی پھر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا یعنی اس کے بعد پھر ان کے خلاف مختلف مقامات سے مختلف دارالفتہ سے فتوہ جاری ہوئے اور ان کے کفر کے اوپر علماء نے اپنا قلم چلایا یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولانا محمد حسین بٹالوی وغیرہ مرزا قادیانی کی کتب پر مصبت رائے کا اظہار کر رہے تھے ان سے متعلق اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو رئیس قادیان کے اندر آپ پڑھ لیں کہ کب تک ان کے ساتھ رہے پھر کب انہوں نے چھوڑ دیا ان کا کیا کردار تھا کتنی مرزا قادیانی کو سپورٹ کی پھر اس کے بعد کتنی مخالفت کی یہ تمام تر تفصیلات آپ رئیس قادیان نہ بھی کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں مولانا رفیق دلاغوری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اٹھارہ سو نبوے میں انہوں نے بھی مرزا قادیانی کے خلاف فتوہ دیا مرزا قادیانی نے انگریز کے ایمان پر رسائل و کتب شائع کی ہندوستان کے علماء اکرام حسب ضرورت اس کی تردید میں کوشہ رہے آرین کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بازابتہ فتوہ مرتب کر کے متحدہ ہندوستان کے تمام سرکردہ جید علماء اکرام سے فتوہ لینے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے دیوبن کو نصیب فرمائی دیوبن کے مدرس مولانا محمد سہول رحمہ اللہ نے بارہ سفر تیرہ سو اکتیس ہجری بمطابق بیس جنوری انیس سو تیرہ اسوی کو فتوہ مرتب کیا فتوہ کے اندر باتی کیا دیں واقعہ آ رہی ہیں اس کی در بڑھنے سے پہلے کچھ باتیں یہاں عرض کر دیتا ہوں یہ جو فتوہ مولانا محمد سہول رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے بازابتہ طور پر یہ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو دوسرا فتوہ تھا اور بازابتہ طور پر پہلا فتوہ تھا جس کے اندر ہندوستان کے تمام سرکردہ جرید علماء کا سائن دستخط موجود تھا آگے ان کے کچھ نام بھی آ رہے ہیں دوسری باتی ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کا چونکہ اس فتوہ کے ساتھ اس فتوہ کے جاری ہونے کے بعد پھر ایک درلوم جوبن کے اندر سالانہ اجتماع ہوا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو اس فتوہ پر چرہ صدر نہیں ہو رہا تھا چونکہ ان کے سامنے ساری نوعیت نہیں تھی نوعیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ فاسق ظالم دل کا حکم تو لگا رہے تھے کفر کا فتوہ نہیں لگا رہے تھے لیکن جب بالمشافہ دیوبن کے جلسہ کے اندر ملاقات ہوئی اور یہ فتوہ بھی سامنے آیا اور پھر لدھیانہ کے علماء ان کے ساتھ باتچیت ہوئی اور حضرت مولانا حکم تسلیم کیا گیا حکم بنایا گیا تو پھر آخر کے اندر جو فیصلہ ہوا اس کے مطابق حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی ان لوگوں کو کافر خرار دیا حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی خارج از اسلام اور زندیق ان کو خرار دیا اسی فتوہ کے ساتھ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا جو رائے کی تبدیلی تھی یا ان کے سامنے جب بات واضح ہو گئی تو ان کا فتوہ کفر کا آ گیا اب اس سے اندرہ لگائیں کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا یہ جو فتوہ تھا چونکہ فرد واحد کا فتوہ تو نہیں تھا یہ تو ایک پوری جماعت کا فتوہ تھا وہ مقتدہ تھے اور مقتدہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مقتدی ہیں جتنے متبعین ہیں ان سب کا بھی یہی فتوہ ہے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا یہ فتوہ مرزا خادیانی کو ایسی زبردست ضرب تھی ایسا زبردست اس کو چوٹ لگی کہ اس نے حضرت کے بارے میں بڑے فضول قسم کے اور اپنے اندر کا غصہ عجیب عجیب الفاظ سے نکالا ایک آج اختباس اس کا ذکر کر دیتا ہوں روحانی خزائن جل گیارہ صفحہ نمبر دو سو باون پر یہ موجود ہے اس میں وہ لکھتا ہے آخرہم الشیطان الاعمى وہوالغول الاغوا یقال له رشید احمد الجنجوہی وہو شقی انکلم روحی ومن الملعونین کہتا ہے ان میں سے آخری شخص وہ اندر شیطان اور بہت گمرہ دیو ہے جس کو رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں اور وہ امروحی کی طرح شقی یعنی مولانا احمد حسن امروحی کی طرح شقی اور ملعونوں میں سے ہے اب اتنی یعنی اس کو حضرت کے فتوہ سے تقریف پہنچی چونکہ ایک بہت بڑا فتوہ اس کے خلاف آ چکا تھا ایک پولی جماعت کا فتوہ اس کے خلاف آ چکا تھا دوسرا یہ کہ یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ حضرت نے اس میں توقف کیوں اختیار کیا تو یہ تو ان کی دیانتداری پر مبنی ہے اور ان کی احتیاط پر مبنی ہے کہ انہوں نے جب تک ان کو شرع صدر نہیں ہوا بات کھلی تو ان کے سامنے واضح نہیں ہوئی تو انہوں نے فتوہ نہیں دیا بہت اللہ بعد میں ان کا بھی فتوہ آ چکا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں اور اسلام سے خارج ہیں یہ جو فتوہ مولانا محمد صحیح رحیم اللہ نے مرتب فرمایا تھا اس کا نام رکھا گیا تھا القول الصحی فی مکائد المسیح القول الصحی فی مکائد المسیح یہ اس فتوہ کا نام تھا اب آگے چل کے ہم آگے جو اس کے نکات ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلا نکتہ اس فتوہ کے اندر ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی مرتد زندیق ملحد اور کافر ہے دوسرا یہ کہ اس کے ماننے والوں سے اسلامی معاملہ کرنا شرعان ہرگز درست نہیں مسلمانوں پر لازم ہے کہ مرزائیوں کو سلام نہ کریں ان سے رشتہ ناتا نہ کریں ان کا زمیحہ نہ کھائیں جس طرح یہود ہنود نصارہ سے اہل اسلام مذہبن علیہ دہ رہتے ہیں اسی طرح مرزائیوں سے بھی علیہ دہ رہیں جس طرح بول براز صاحب اور بچھو سے پرہیز کیا جاتا ہے اس سے زیادہ مرزائیوں سے پرہیز کرنا شرعان ضروری اور لازمی ہے ان نکات میں آپ ذرا غور فکر کریں تو کتنے جامعہ اور کتنے جو ہے وہ محقق قسم کے یہ نکات ہیں اور بالکل واضح اور سراحت کے ساتھ یہاں پر انہوں نے تمام ترحکامات ان کے بارے میں مرتف فرمائے تیسرا دیکھیں کہ مرزائیوں کی پیشے نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے یہود و نصارہ اور ہندو کی پیشے نماز پڑھنا چوتھا مرزائی مسلمانوں کی مساجد میں نہیں آسکتے مرزائیوں کو مسلمانوں کی مساجد میں عبادت کی اجازت دینا ایسے ہے جیسے ہندووں کو مسجد میں پوجہ پارٹ کی اجازت دینا پانچوں دیکھیں مرزائی غلام احمد قادیانی قادیان یعنی مشرقی پنجاب ہندوستان کا رہیشی تھا اس لئے اس کے پیروکاروں کو قادیانی یا فرق غلامی بلکہ جماعت شیطانی یا ابلیسی یا کہا جائے جو احمد یا احمد یا کہتے ہیں ان کی بھی ان کو اجازت نہ دی جائے قادیانی جماعت فرق غلامی یا پھر جماعت شیطانی یا ابلیسی یا کہا جائے جماعت مراقی بھی کہا جا سکتا ہے چونکہ ایک مراقی جھوٹے شخص کے وہ پیروکار بنتے ہیں اس فتوہ پر دستخط کرنے والے ہم اس سے آپ جب فتوہ کی اہمیت دیکھئے گا پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس فتوہ پر بڑے بڑے مشایخ اور سرکردہ علماء کاجی علماء کا دستخط موجود ہے کچھ کے نام لکہ ہوا دیکھئے دیگر اکابر علاماء اکرام شامل تھے جن کا تعلق دیوبند سہارنپور دہلی کلکتہ ڈھاکہ پشاور رامپور راولپنڈی ہزارہ مرادباد وزیراباد ملتان اور میاوالی وغیرہ سے تھا اب اس سے نہ دکھ سکتا ہے کہ کتنا وقی اور جاندار فتوہ تھا آج سو سال کے بعد جبکہ قادیانیت کا کفر آیا وعوریاں ہے بھئی ہمیں اس فتوہ میں ذرہ برابر اضافہ کرنا ممکن نہیں ان اکابر نے سوچ سمجھ کر اتنا جاندار فتوہ مرتب کیا اس میں تمام جزیات کو شامل کر کے اتنا جامعہ بنا دیا کہ ایک صدی گزرنے کے باوجود اس کی آبوتاو جامعیت جوں کی توں باقی ہے دو فتوہ جو علماء دیوبند کی طرف سے جاری ہوئے ان سے متعلق بات ہو گئی اب تیسرے فتوہ کو دیکھئے اس کے بعد تیرہ سو بتیس ہجری بمطابق انیس سو چودہ عیسوی یہ تیرہ سو بتیس نہیں ہے بلکہ تیرہ سو چھتیس ہے پینتس چھتیس بمطابق انیس سو چودہ عیسوی میں دارلوم دیوبند سے ایک فتوہ جاری ہوا یہ رجب کے مہینے کے اندر وہاں سے فتوہ جاری ہوا تھا اور ایک مبسوط فتوہ تھا دارلوم دیوبند کردہ ہے یہ اس وقت کے مفتی آزم تھے انہوں نے اپنے قلم سے اس کو تحریر فرمایا اس پر دیوبند سے حضرت مولانا سید اصغر حسین رحیم اللہ حضرت مولانا رسول خان رحیم اللہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحیم اللہ حضرت مولانا گل محمد خان رحیم اللہ سہارنپور سے مظاہر العلوم کے محتمم حضرت مولانا عنایت الہی رحیم اللہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحیم اللہ حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحیم اللہ حضرت مولانا عبداللطیف رحیم اللہ حضرت مولانا بدر عالم میرٹی تانبہون سے حکیم الامد حضرت مولانا محمد شفلی تانوی رائیپور سے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائیپوری حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری دہلی سے حضرت مولانا مفتی کفائیت اللہ دہلوی رحیم اللہ تعالی جمیعا غرض کلکتہ بنارس لکنو آگرہ مراد آباد لاہور امرسر لدھیانہ پشاور راولپنڈی ملتان ہشیارپور گورداسپور جہلم سیالکوٹ گوجناوالا حیدراباد دکن بھوپال رامپور وغیرہ سے سینکڑوں علماء اکرام کے دستخط ہیں سینکڑوں علماء اکرام کے دستخط ہیں اس فتوہ فتوہ کا نام فتوہ تکفیر قادیان ہے یہ کتب خانہ اعزازیہ دیوبند سے شائع ہوا ایسے ہی ایک فتوہ جس کو حضرت مولانا رحمت اللہ کی رانوی مہاجر مکی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا یہ بھی اکابل دیوبند میں صحیح ہیں اور پھر انہوں نے یہ فتوہ علماء حرمین کے سائن کروا کر دستخط کروا کر شائع کروایا یعنی حرمین کے علماء کی تائید بھی اس فتوہ پر علماء دیوبند نے سب سے پہلے کروای اور اس کو شائع کیا یہ آپ کے سامنے علماء دیوبند کے فتوہ کی نوعیت یا فتوہ کی جو تاریخ تھی قادیانیوں کے خلاف وہ مختصرا آگئی ہے اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں علماء دیوبند کا یہ جو فتوہ تھا اس کی اہمیت اور اس کی جو رسوخیت تھی اس کو تھوڑا واضح کر دیتا ہوں کہ علماء دیوبند کی جو فتوہ تھے یہ بڑی امتیازی حیثیت کے حامل تھے ان کے اندر بہت زیادہ احتیاط برتی گئی تھی اور اعتدال کے ساتھ فتوہ جاری کیا گیا تھا ایسا نہیں تھا کہ ایک نازق مسئلہ کے اندر کہ ایک مسلمان کو کافر قرار دینا یا ایک کافر کو مسلمان قرار دینا اس کے اندر کوئی عجلت کی گئی ہے بلکہ انہوں نے احتمام کے ساتھ اعتدال کے ساتھ فتوہ جاری کیا ان کا فتوہ وہ افراد اور تفرید سے پاک تھا نہ اس میں جو ہے وہ زیادہ تصاہل تھا نہ اس کے اندر زیادہ شدت تھی اعتدال کے ساتھ فتوہ جاری کیا گیا ایسے ہی کمزور بنیادوں پر انہوں نے فتوہ جاری نہیں کیا تھا کہ جلدی سے فتوہ دے دیں کمزور بنیادوں پر دے دیں کہ کل اس فتوے کو ہی محلے بحث بنا لیا جائے اور جو اصل مسئلہ ہے وہ اس میں گم ہو کر رہ جائے تو اس لیے بجائے اس کے کہ عجلت کے ساتھ جلدی کے ساتھ فتوہ دیا جاتا انہوں نے جو ہے وہ تحمل کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ سوچ پشار کے بعد فتوہ جاری کیا اور ایسے ہی علماء دومن کے جو فتوہ ہے اس کے اندر ایسا تصاہل بھی نہیں ہے کہ یہ جو دجل ہے یہ پرواز کرتا رہے یہ ترقی کرتا رہے بڑھتا رہے اور نہ ایسا تعصب اس کے اندر داخل کیا گیا کہ جس کی وجہ سے کسی مسلم کو کافر قرار دیا جا سکے تو برحل یہ تو ان کے تقوی تحارت اور اعتدال کی ایک بہت بڑی تعلیل ہے دوسرا جو میدان علماء دومن کی خدمات اس فتنے کی سرکوبی کے لئے یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مقدمات حضرت علماء دومن کی مسائی جمیلہ کے صدق پوری امت کے تمام مکاتب فکر قادیانیوں کے خلاف صف آرہ ہو گئے یعنی متحد ہو گئے تو پورے متحدہ ہندوستان میں قادیانیوں کا کفر امت محمدیہ پر عاشقارہ ہوا یوں تو ہندوستان کی مختلف عدالتوں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلے دیئے مارشیز کی عدالتوں تک کے فیصلہ جات قادیانیوں کے خلاف موجود ہیں لیکن سب سے زیادہ جس مقدمہ نے شہرت حاصل کی اور جو ہر عام و خاص کی توجہ کا مرکز بن گیا وہ مقدمہ بھاولپور ہے علماء بھاولپور کی دعوت پر حضرت مولانا سید محمد انوار شاہ کشمیری رحمہ اللہ حضرت مولانا ابو الوفا شاہ جہانپوری رحمہ اللہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علی حضرت مولانا سید مرتضی حسن چانپوری رحمہ اللہ ایسے اکابر علماء دیوبن نے بھاولپور ایسے دور افتادہ شہر آ کر کیس کی وقالت کی اس مقدمہ کی انیس سو چھبیس سے لے کر انیس سو پینٹیس تک کاروائی چلتی رہی اس مقدمہ میں جج جناب محمد اکبر رحمہ اللہ نے قادیانیت کی کفر پر عدالتی مہر لگا کر قادیانیت کے وجود میں ایسی کیل ٹھونکی جس سے قادیانیت بلبلہ اٹھی سپریم کورڈ کے تمام فیصلوں کی بنیاد یہی فیصلہ ہے جس کی کامیابی میں فرزندان دیوبن سب سے نمائی ہیں فالحمدللہ اولا و آخرا مقدمہ بھاولپور انتہائی ایمان افروز اور ایمانی جذبات سے بھرپور مقدمہ ہے اس کی عرودات ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے احتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے باقی جو ہمارا عنوان ہے قادیانیوں کے خلاف مقدمات ان کے ایک طویل فہرست ہے اور ایک طویل جد و جہد ہے اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ آپ کے اسی سوال کے تحت کچھ ویڈیوز کے بعد آ رہا ہے وہاں پر انشاءاللہ اس سے متعلق مزید بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید علماء دوبن کی جو خدمات ہیں ان کا تعارف حاصل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے کے خلاف کام کرنے کے لئے قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ